hi everyone this is usama مختیار and welcome to my channel the lifeline so آج کی اس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا کہ school of law میں first semester میں آپ کون کون سے سبجیکٹ پڑھتے ہیں کیونکہ میری last ویڈیو پہ جو میں نے بنائی تھی admission to school of law تو اس پہ ایک کمنٹ آیا تھا کہ kindly آپ ویڈیو بنائیں جس میں آپ بتائیں کہ first semester میں کون کون سے سبجیکٹ ہیں اور کتنے کرائیٹ ہو رہے ہیں so let me tell you first کہ جو first semester میں total six subject ہوتے ہیں جو آپ readout کرتے ہیں school of law میں یونسٹی اور گجرات میں اور 17 کرائیٹ اور ہوتے ہیں total جن میں first subject جو ہوتا ہے آپ کا introduction to political science ہوتا ہے اور پھر آپ کا introduction to sociology ہوتا ہے پھر آپ کا i.t ہوتا ہے induction to computer application ہوتا ہے پھر english to grammar ہوتا ہے induction to grammar ہوتا ہے پھر آپ کا islamic studies ہوتا ہے اور یہ سبجیکٹ آپ کے ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ بڑھتے ہیں اب ہم ٹوڑا تھا بریف تو نہیں لیکن شورٹ ڈکشن در لیتے ہیں کہ ہم induction to sociology میں کیا بڑھتے ہیں actually ہم sociology میں بڑھتے ہیں what actually a society is and or کیسے یہ society form کرتی ہے اور کیسے پورا کلچر مل کر چل رہا ہوتا ہے کیسے culture ڈویلپ ہوتا ہے کیا language ہوتی ہے اور کیسے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اس ساری چیزوں کے بارے میں ہم induction to sociology میں پڑھتے ہیں اور political science میں ہم پڑھتے ہیں what actually a state is and what are the major organs of a state state کیسے ملکے بندی ہے اور اس کے organs کیا ہیں اور ہم اس میں political philosophies کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور جتنی بھی great revolutions ہی ان کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ہم induction to computer science میں یا induction to computer application میں ہم computer کے basics کے بارے میں پڑھتے ہیں what actually a computer is اور software کیا ہوتا ہے اور window کیسے installation ہوتی ہے اور how to use ms office powerpoint اور یہ ساری چیزوں کے بارے میں اور پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں اس induction to grammar میں grammar میں ہم وہی basically جو ہم نے پہلے پڑھا ہوتا ہے first class to 12 class تک intermediate جو بھی پڑھا ہوتا ہے grammar ہوتی ہے basic grammar ہوتی ہے use of sentences ہوتی ہیں اور grammar اور اس ساری چیزیں بیسک جو بھی چیزیں پڑھی ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں اس کے بعد اسلام studies میں ہم وہی پڑھتے ہیں اسلام کیا ہے اور اسلام کی شرعہ کیا ہے سنت کیا ہوتی ہے اور کچھ قرآن کی حدیث کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں پھر ہم ایک سبجیک جو ہے وہ introduction to law کے نام سے تین کریٹ آٹ کا پڑھتے ہیں جس میں ہم basic law کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ what actually a law is or substantive law کیا ہوتا ہے procedural law کیا ہوتا ہے what are the different kinds of law تو یہ ایک شورٹ سا introduction تھا first measure کے بارے میں اور اس کے سبجیک ڈیٹیلز تھی so hopes ہو کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی so do subscribe and like and share my this video ابھی کے لئے اتنا ہی so next video میں ملیں گے اللہ حافظ